بلہ الرحمن الرحیم دیار سٹوڈینٹس قویسٹن فور ہے اکسسائز 2.1 ہے مندرجہ زیال عداد کو نمبر لائن کے نقاع سے ظاہر کریں ریپریزینٹ دا فالونگ نمبرز آن دا نمبر لائن تو سٹوڈینٹس سب سے پہلے ہم نا نمبر لائن کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ آپ نے جسٹ ایک لائن لگانی ہے ایکزیمپل دیکھیں اس طرح لائن لگانی ہے اس کو ایل سے ظاہر کیا اور نمبر لائن کیا ہوتی ہے کہ اس کے اوپر نیگٹیو اور پوزیٹیو نمبر دونوں شو کیا جاتے ہیں وہ نمبر لائن کس طرح آپ نے اس کو سکیچ کرنا ہے یہ ایک لائن راہ کی اس کا اوریجن فائن کرنا آپ نے میڈ پوائنٹ اس کا درمیانی بات اس کا درمیانی حصہ فائن کیا ہم نے یہ اس کو انگلیش میں اوریجن اور اردو میں مبدہ کہتے ہیں اردو میں انگلیش میں اوریجن اس لئے اس کو او سے یا آپ اس کو زیرو پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں اب اس کے بعد کہہ اب اس نمبر لائن کو رائٹ سائیڈ پہ اور لیف سائیڈ پہ ایکول یونٹس میں ڈیوائیڈ کر لینا یونٹس میں یونٹس کے مطلب جیسی یہ ہے یہ ایک ٹکڑا میں نے علاقے یہ ایک یونٹ کہہ لائے گا اب اسی کے مسابی سیکنڈ یونٹ کہہ لائے گا اور یہ تھرڈ یونٹ اب اس طرح سے فور آگے ایرو گھنشان ہے اس کو ہم نہ انکریز کر سکتے ہیں اس کو پروڈیوز کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں اسی لئے اسی طرح اس طرح بھی زیرو کے لائٹ سائیڈ پہ کیا ہوں گے زیرو کے رائٹ سائیڈ پہ پوزیٹیو نمبرز ہوں گے اور لائٹ سائیڈ پہ نیگٹیو نمبر ہوں گے جیسے یہ فرسٹ یونٹس کو ون کا نام دیں گے ٹو تھری آگے فور سو ون چلتا جائے گا اب الٹی سائیڈ پہ مائنس ون مائنس ٹو مائنس ٹری سو ون چلتا جائے گا اگر ضرور تو بڑھا ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں اب ایک سمپل اگزیمپل ہے آپ فرض کریں کہ ایک ٹو ہے اس کو نمبر لائن پہ ہم نے ظاہر کرنا ہے یہ پلس کا ٹو ہے اب یہ جو نمبر لائن میں نے نمبر لائن میں نے کیا ڈرہ کی ہوئی ہے اب اس میں دیکھیں پلس کا ٹو کہاں پہ لکھا ہوئا ہے یہ پلس کا ٹو لکھا ہوئا ہے یہاں پہ آکے ایرو کو تھوڑا سا لمبا کر دینا اس طرح اور اوپر کیا ٹو لکھ دیں گے یہ ہم نے ٹو کو اس لائن کے اوپر ریپریزنٹ کر دی ہے شو کر دی ہے ظاہر کر دی ہے اب جیسے اب بائے کی صورت میں ٹو بیٹھ جیسے فور بائے فائیو ہے تو اب ہم اس کو کیا پڑھیں گے انہ فور اوٹ آف فائیو یعنی کہ پانچ میں سے چوتھا عیسہ اب اس کو نمبر لائن کے اوپر کس طرح ظاہر کرنا ہے اب یہاں پہ فرض کریں یہاں پہ ٹو ہے یہ پوزیٹیو ٹو کہاں پہ لکھا ہے یہ پوزیٹیو ٹو لکھا ہوئا ہے یہاں پہ آکے اب اس سے اگلا جو یونٹ ہے اگلا یونٹ آپ اس کو دیکھنا ہے کہ اگلا جو یونٹ ہے وہ اس میں سے پانچ میں میں سے چوتھا عیسہ ہے پانچ میں سے چوتھا عیسے کو ظاہر کرنا ہے تو اس کو کٹ کریں گے اس کو کٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ بٹے کی نیچے کیا لکھا ہوئا ہے فائیو لکھا ہوئا ہے پانچ لکھا ہوئا ہے تو جو ٹو کے آگے یونٹ آئے گا یہ ٹو کے آگے یونٹ آئے گا اس یونٹ کے ہم نے پانچ ہی ٹکڑے کرنے ہیں پانچ پیس کرنے ہیں اور پانچ پیس جب ہو جائیں گے تو پانچ میں پیس میں سے چوتھا پیس آپ کیا ہے یعنی کہ فور بائی فائیو لکھا ہے تو پانچ پیس کریں گے ایک یونٹ کے اس میں سے چوتھا پیس آپ کیا ہے تو مثلاً اب ایک یونٹ کے پانچ پیس کرنے ہیں ہم نے یہ یاد رکھ رہے ہیں کہ جتنے پیس کرنے ہیں اس میں سے ایک ایک کم کٹ لگے گا فور اگزیمپل اگر پانچ ٹکڑے کرنے ہیں تو ہمیں پانچ ٹکڑے کرنے کے لیے اس یونٹ کے چار کٹ لگانے پڑیں گے چار جگہ سے کٹنا پڑے گا دیکھیں ون ٹو ٹری اور فور یہ معنی چار کٹ لگا ہے تو اب دیکھیں اس کے پانچ ٹکڑے ہو گئے ہیں ون ٹو ٹری فور اور اب اس میں سے یہ پانچ ٹکڑے کر لیا آپ کا کون سا حصہ چوتھا اب اس کو کون کر لیں ون ٹو ٹری فور اور یہاں پہ آ جائے گا یہاں پہ فور بھائی فائی لکھ دیں گے اب ہم کوئسنگ کی طرف جنتے ہیں یہ تو میں نے ایکزیمپل دی تھی اب اس پہ ٹو بھائی تھری ہے اب اس کو ہم نے نمبر لائن کے اوپر ظاہر کرنا ہے اب یہاں پہ اس کے زیرو ہے زیرو یونٹ ہے زیرو یہ آ گیا اب یہ پوزیٹیو ہے نا پوزیٹیو نمبر اس طرف ہے تو اس یونٹ کے ہم نے تین ٹکڑے کرنے ہیں چونکہ بٹے کی نیچے تین لکھا ہوگا ہے اس یونٹ کے تین ٹکڑے کریں گے اور تین میں سے جو سیکنڈ جو ٹکڑا ہے وہ آپ کے حصے میں آئے گا جیسے یہ ہے یونٹ چونکہ یہاں پہ زیرو ہے زیرو پہ آئے اگلا یونٹ اس کے تین ٹکڑے کرنے ہیں تین ٹکڑے کرنے کے لیے دو کٹ لگانے پڑیں گے یہ اس کے تین ٹکڑے ہوگئے ایک دو اور تین اب اس پہ سے آپ کا کون سا ٹکڑا ہے ٹو والا اب یہ ون اور ٹو یہاں پہ آکے اس طرح ایرو لگائیں گے اور اس کے اپر ہم لکھیں گے ٹو بائے ٹری یہ ٹو بائے ٹری اس نمبر لائن کے اوپر شو ہو گیا اب یہاں پہ چونکہ پوزیٹیو ہے تو اس کو پی سے ظاہر کریں گے اوپر فائیو زیرو ہم یہاں پہ لگا سکتے ہیں زیرو یہ ہے تو الٹی سائیڈ پہ ہم جو یہ جو یومٹ ہے اس کے پانچ ٹکڑے کریں گے بٹے کے نیچے جتنا لکھنے ہیں اتنی ٹکڑے کرنے ہیں تو بٹے کے اوپر جو ہے وہ آپ کا شیئر ہے پانچ ٹکڑے کی ہے اور بٹے کے اوپر فور ہے فورت شیئر آپ کے ہے اس میں سے ون ٹو تھری اور فور یہاں پہ آگے تو کیا کہ مائنس فور اوپر فائیو تھرڈ پارٹ ون تھری اور فور ون تھری اور فور یہ ون ہے یہ پوزیٹیو ون ہے دیکھتے ہیں ون کہاں پہ لکھا ہوئے نمبر لائن پہ یہ ون ہے اب نیکس چو پارٹ ہے بٹے کے نیچے جو فور ہے اس کے فور پارٹ کریں گے چار ٹکڑے کریں گے تو چار ٹکڑے کرنے کے لیے تین کٹ لگانے پڑیں گے ون ٹو اینڈ تھری تین کٹ لگے اس کے چار ٹکڑے ہو گیا ون ٹو تھری فور آپ کا کونسا شیئر ہے اینہ تھری اور اینہ تھری ہے اوپر ٹکڑے کے اوپر کیا لکھا ہے تھری تو آپ کا تھرڈ تھرڈ شیئر ہے کس میں سے چار میں سے تو کیا ہے ون ٹو اینڈ تھری یہاں پہ آئے گا ون ٹو اینڈ تھری یہ اس طرح ون تھری اور فور اس کو نمبر لائن پہ ظاہر کر دیا آگے فورت پارٹ ہے مائنس ٹو فائیو اوور ایٹ دیکھتے ہیں مائنس ٹو کہاں بھی لکھا ہے نمبر لائن پہ اب اریجن سے الٹی سائیڈ پہ الٹی سائیڈ پہ یہ مائنس کا ٹو ہے اگلا یونٹ ہے اس کے آٹھ ٹکڑے کریں چونکہ بٹے کی نیچے آٹھ ہے آٹھ ٹکڑے کرنے کے لیے ساتھ کٹ لگائیں گے ون ٹو تھری فور فائیو سکس اینڈ سیون آٹھ ٹکڑے کرنے کے لیے سیون کٹ لگا دے تو اس کے آٹھ ٹکڑے ہو گئے ہیں اب اس میں سے کون سا آپ کا شیئر ہے پانچوہ ون ٹو تھری فور فائیو یہاں پہ آ جائے گا اور کہے گا مائنس ٹو فائیو آور ایٹ فائیو آور ایٹ اب چونکہ یہ مائنس کہا ہے تو یہاں پہ ہم ایم لکھیں گے مائنس اب کیا ہے ٹو تھری آور فور ٹو تھری آور فور یہ پوزیٹیو ہے یہ پوزیٹیو ٹو کہاں بھی لکھا ہوا ہے یہ پوزیٹیو ٹو لکھا ہوا ہے اب نیکس پار نیکس یونٹ ہے بٹے میں چار لکھا ہوا ہے اس کے چارٹ اکڑے کریں گے تو چارٹ اکڑے کرنے کے لیے تین کٹ ون ٹو اینڈ تھری اب اس میں سے آپ کا کون سا شیئر بن رہا ہے انہیں تیسرا ون ٹو تھری یہ آجے گا اس طرح لائن لگائی ٹو ٹری آور فور یہ پوزیٹیو ہے اس کو پیسز آر کریں گے تو ڈیر سٹوڈنٹس اب ایک قویسچن ہے وہ انڈروڈ فائیو ہے وہ ہے انڈروڈ فائیو موسیقی